دھاکڑ خبر کے میوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک خبر کل آپ کے سامنے مدی پردیس سے رکھی تھی آر ایس ایس کی بڑی پریوک شالہ کہا جاتا ہے مدی پردیس کو اور یہاں کے جو مکہ منتریہ سیبلا سنگچوان خود کو دھرتی پتر اور کسان پتر بتانے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے یہ الگ بات ہے کہ شام دام دنڈ بھید سب طریقے کے ہتکنڈ اپنا کر انہوں نے ستیا ہتیا لی اور پھر سے ایک بار یہاں کے سی ایم بن کے بیٹھ گئے خبر یہ تھی کہ پانی نہ ملنے کے قارن جو فصلے سوک رہی ہیں اس سے ناراض کسانوں نے جام لگا دیا تھا ہائی وی پر یہ تصویر آپ کے سامنے آئی تھی اس کے بعد بھی اب تک ان کو پانی مہیا نہیں کرایا گیا ہے نہر میں جس سے ان کی فصلے برباد ہو رہی ہیں اب ایسی تصویر آپ کے سامنے گجرات سے رکھنے جا رہا ہوں لیکن یہاں فصل برباد ہونے کا معاملہ نہیں ہے یہاں پولیس والوں نے کسانوں کو ان کے ساتھ آئی کسان بیلاؤں کو دوڑا دوڑا گپٹھا ہے لٹ بجا کے ان سے روڑ خالی کرا دیا ہے تو بڑا سوال یہ کہ گجرات میں کسانوں پر لٹ کیوں بجایا گیا دوسری بات یہ کہ آخر کسان یہاں پر کس بات کو لے کر کس مانگ کو لے کر دھرنا پردرشن کر رہے تھے اور کیوں انہیں روڑ جام کرنے کی ضرورت پیش آئی یہ گجرات وہی گجرات ہے جسے آر ایس ایس کی دوسری بڑی پریयوکشالہ کہا جاتا ہے یاد ہے نا دوہزار دو کے دنگے تمام چیزیں اور اسی کے بعد نرے اندرمو دی دھیرے دھیرے اُبھر کے بھارت کے پورے چیتے اس پیچھا گئے اور اب پورے بھارت کو ہی گجرات بنانے کی کوشش کی جاری ہے دلی آپ دیکھے چکے ہیں ترے پن لوگ مار دیئے گئے اور تین دنوں تک رازدانی دلی میں دھنگا ہوتا رہا تو اسی سے اندازہ لگا لیجی دور دراج کے علاقوں میں اگر کہیں بوال کیا دھنگا ہو جائے تو تیس دین یا تین مہینے تک سیمٹ پائے گا جب رازدانی دلی میں تین دنوں تک چلتا سکتا ہے تو کیا ہے تصویر وہ جان لیجیے گجرات کا ایک علاقہ ہے کچ کچ کا ایک روڑ ہے جس کو لکپت نکترانہ روڑ کے نام سے جانتے ہیں اس روڑ پر کسان پہنچے ہیں آپ تصویروں میں دیکھنا شروع کر دیجئے انہوں نے یہاں پہ ٹرکٹر لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پر ناری بازی کرتے ہوئے روڑ کو جام کر دیا اب سوچنا ملنے کے بعد پولیس والے یہاں موقع پر پہنچ گئے پہلے انہوں نے کسانوں کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کے اور پھر اس کے بعد لاتھی چارج کر دیا اور کسانوں کو دوڑا دوڑا کے پیٹا کیسے پولیس والے گجرات کے پولیس والے وائپ رینٹ گجرات نریندر بودی کا گرے راجے جہاں بھی حال پھلال میں نگر نگم کے نگر پنچائت کے چناؤں ہوئے اور بھاجپا جیت کے آگے بھلے ہی دوستوں کسان مر جائے بھاجپا جیت رہی ہے بھلے ہی پیلو کان مر جائے بھاجپا لگتار جیت رہی ہے بھلے ہی اقلاق خان مر جائے بھاجپا لگتار جیت رہی ہے نوٹ بندی کے بعد جی ایسٹی کے بعد لوگ ڈاؤن کے بعد تمام جگہ بھاجپا جیت رہی ہے تو بھاجپا کی وکاس کا پہیاں بڑھ رہا ہے اس کا ویجہ رت رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو ایسے کسان آ کے چند آندولن کرنے لگ جائیں ببال کرنے لگ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے تو پولیس جانتی ہے لٹ بجاؤ اور بھگاؤ اب تصویریں دیکھیں پھر آگے کچھ بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو اس پرس کر دیتے ہیں یہ کرسی قانونوں سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے کبھی آپ لوگ سوچیں بھائی کسانوں نے جو ہے گجرات میں بھی کرسی قانونوں کے خلاف آندولن جاری کر دیا جی نہ جی ایسا نہ یہاں کوئی کرسی قانون کے خلاف اب یہ آندولن نہ ہو رہا تو یہ اس کرسی قانون سے جڑی بھی خبر نہیں ہے یہ خبر کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کھیتوں سے ایک پرائیویٹ بجلی کمپنی اپنے پول لگا کر بجلی کی لائن لے جا رہی ہے بغیر اجازت کے دوبارہ سے سنیے کہ بغیر اجازت کے بغیر انومتی کے ہمارے کھیتوں سے بجلی کی لائن لے جا رہی ہے ایک پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ کمپنی بھی آپ جانے گے ہوں گے گجرات کا ماملہ ہے تو کن لوگوں کی پرائیویٹ کمپنی ہوگی اب انومت ہی لی نہیں گئی ہے کسان اس کا بیروت کر رہے ہیں تو کسانوں کے اس بیروت کو دیکھتے ہوئے کمپنی کو زیڈ پلس سیکیوٹی دے دی گئی جی ہاں کمپنی کے جو کرمچاری اس کام میں جڑے ہوئے بھائیس اب کرمچاریوں کو بھی مل جاتی ہے بس وہ بڑی کمپنی کا آدمی ہونا چاہیے کرمچاری بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں دیکھو کیا شاہ نے ہماری ہمارے آس پاس زیڈ پلس سیکیوٹی کھڑی ہے اور ہم کمپنی کا کام کر رہے ہیں ایسی کمپنی میں کام کرنے میں مزا ہے ورنہ بہت سارے لوگ راہول گاندی کی طرح گھومی رہے ہیں جن کی زیڈ پلس سیکیوٹی تک ہٹا دی جاتی ہے اور تمام لوگوں کی زیڈ پلس سیکیوٹی آتا دی ہے لیکن پرائیویٹ کمپنی ہے دھندہ دے گی اور گجرات میں وہ بھی لائن بچھا رہی ہے اور کسان بھروت کر رہے ہیں تو زیڈ پلس سیکیوٹی دے دو تو ان کا آروپ ہے زیڈ پلس سیکیوٹی دے رکھی ہے وہ وہاں پہ لائن بچھانے کا کام کر رہی ہے اس کا بھروت کر رہے ہیں تو بھروت کرنے کے لیے یہ کٹھے ہوئے اور ان کو لٹ بجا کے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے یہ پوری خبر میڈیا سے گائب ہے شاید اس لیے کیونکہ یہ خبر آپ سمجھ گئے ہوں گے جانتے ہیں کہاں سے یہ گجرات سے اور گجرات کی بھروت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا وہ بھی دکھانے کی ہمت بھونکہ میڈیا اوٹ کٹو کار دنگائی پترکاروں میں نہیں ہے قلب اس قلب ہوا کہا گیا کہ انہیں عوみ anticipation دی گئے کہ کسانوں سے جڑی ہوئی خبریں کسان اندولن سے جڑی ہوئی خبریں نہ دکھائیں مطلب چاروں طرف سے ایک دباؤ بنایا جا رہا ہے میں دیکھتے رہیں گے ورنہ Digital platform پہ بھی انہوں نے حملہ بولی دیا ہے اور وہ اس پر بھی لگام لگانے جا رہے ہیں اس کو بھی غلام بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں جبکہ نبی پچان میں فیصد میڈیا ان کا بھونپو ہے اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں پھر بھی دو چار پانچ پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی خاموش کرنے کی کوشش کی جاری کتنا ڈرتی ہے یہ سرکار بنے رہیے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمیٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولا سے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سے فیلال ابھی مجھے دیں اجازت